روزوں سے متعلق مسائل ہیں اور اس سلسلے میں کل نیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ نیت کا مطلب ہے صرف ارادہ کرنا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں روزے رکھیں گے تو یہی ارادہ کرنا ہی نیت ہے اور ماہ بار کے رمضان میں روزوں کی نیت کا جو وقت ہے وہ ازانے صبح سے پہلے پہلے ہیں اور اگر کوئی سہر بھوٹ نہیں سکا تو اس کے لیے زہر تک نیت کا وقت ہے اور بہتر یہ ہے کہ پورے مہینے کی نیت انسان ایک ساتھ کر لے اگر ابھی تک اس نے نہیں کی ہے تو آج بھی وہ پورے مہینے کی نیت کر سکتا ہے باقی دنوں کی باقی تاریخوں کی کہ جو بھی آگے تاریخیں ہیں جو بھی آگے دن ہیں ان تمام دنوں میں انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے اس کے بعد آتا ہے مسئلہ مقتلات روزہ کا وہ چیزیں جو روزہ کو باطل کر دیتی ہیں جن سے روزہ سلامت نہیں رہتا ہے وہ نو چیزیں ہیں اول کھانا اور پینا دوسرے جمع کرنا دوسرے استعمنا یعنی انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ جمع کے علاوہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے اوپر غصل واجب ہو جائے شوت اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم اور اہمائے معصومین علیہ السلام کی طرف چھوٹی بات کی نسبت دینا جو قرآن کی آیت نہ ہو اسے ہم کہیں کہ یہ آیت میں یہ قرآن میں لکھا ہے جو حدیث نہ ہو ہم اسے کہیں کہ یہ معصوم میں فرمایا ہے اگر روزہ کے عالم میں جو آیت نہیں ہے اس کو ہم کہیں یہ آیت ہے جو حدیث نہیں ہے اس کو ہم کہیں عزیث ہے تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے پانچویں بھوار کا علق تک پہنچانا اور چھٹے مشہور قول کی بنا پر پورا سر پانی میں دگونا ساتویں عزان صبح تک چنابت حیث اور نفاظ کی حالت پر باقی رہنا آٹھویں کسی بھی لکوڈ یا سیال چیز سے انیمہ لینا اور نوے قے کرنا یہ نو چیزیں ہیں ان میں اول ہے کھانا اور پینا اگر روزہ دار اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ وہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیئے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ایسی ہو جو امن کھائی پی جاتی ہو جیسے روٹی ہے یا پانی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جس کا کھانا بینا امن شاید نہ ہو مثلاً ملٹی ہے یا درخت شیرہ ہے شاید کم ہو یا زیادہ ہتہتہ کے اگر روزہ دار مسواق موں سے نکالے اور دوبارہ موں میں لے جائے اور اس کی تری نگن لے تب تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے سوائی اس صورت کے کہ مسواق کی تری نواب دہن میں کھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے باہر کی تری نہ کہا جائے شب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی تو ضروری ہے کہ لقمہ موں سے اگل لے اور اگر چاند پوچھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو اور اس حکم میں اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بات نہ ہوگا کفارے کے ذہن میں اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے عام طور سے شروع میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ اگر انسان کہیں گو پر بیٹھا ہوا ہے اور اچانک کوئی چیز کھانے پینے کے رکھی ہوئی ہے اور اس نے وہ کھائی اور موں میں رکھ لی اس طرح سے متوجہ نہیں ہوا کہ وہ روزہ سے ہے کی نہیں ہے وہ بھول گئی یا مثلا کوئی پانی اگر رکھا ہوا ہے مضو کرنے گیا اور پانی پی لیا اب اس کو پانی 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 پان دو سے روزے کو برس کا اثر نہیں پڑے گا جو انجکشن جس جس کے حصوں کو بے ہیس کر دیتے ہیں یا کسی اور حصت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر روزے دار انہیں استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں کسی کو بخار آیا آتا کر رہا ہے کبک دہریت کہاں بخار جلدی اتر جائے گا انجکشن لگانا پڑے گا اب اگر انجکشن لگاتے کوئی حرج نہیں یا اسی طریقے کسی جس کے حصے کو سن کرنا ہے وہاں پر آپ انجکشن کرنا ہے اور اس حصے کو سن کرنا ہے کبھی اس کو یہاں پر انجکشن لگانا پڑے گا تاکہ اس حصہ سن ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اس انجکشن میں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان انجکشنوں سے پڑیس کیا جائے جو دواء اور قضاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بہت سے انجکشن طاقت کے لئے آتے ہیں روزے کی عالم میں طاقت کے لئے یا غزہ کے طور پر جو انسان کو پوری غزہ فرام کر دیتے ہیں لہذا ایسے انجکشنوں سے بچا جائے ان سے پڑیس کیا جائے جو غزہ کے طور پر یا دواء کے طور پر ہوتے ہیں موہ کا پانی یہ دھوک ہوتا ہے اس کو روزے کے عالم میں نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہاں تک کہ اگر خر میں کوئی چیز بن رہی ہے اس کی ترشی سے اس کی کھٹاس سے بھی اگر ہمارے ہموں میں پانی آ گیا ہے اور ہم نے اس پانی کو نگل لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے روزے کے عالم میں اگروں سے لوگوں کا عادت ہوتی بار بار ٹھوکنے کی اور وہ بار بار ٹھوکنے کی عادتی اس لئے ہوتی سمجھتے کہ شاید اگر ٹھوک ہم نے نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا ٹھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے سر اور سینے کا بلغم جب تک مو کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں بھی جو جدید مسائل ہیں ان میں بھی بلغم کا ہم کو جو دیا ہے وہ ٹھوک والا دیا ہے یہ بلغم بھی آپ کے جس میں کا حصہ ہے اور وہ بھی اگر آپ کے اس میں آپ بہتر ہیں جس کو آپ ٹھوک دیں لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا بچشے یا پرندے کو کھلانے کے لیے خیزہ کا چبانا یا خیزہ کا چکنا اسی طرح کی کام کرنا جس میں خیزہ وہاں حلق تک نہیں پہنچتی شاہے وہ اتقادن حلق تک پہنچ جائے روزہ باطل نہیں ہوتا اب صاحب ظاہر سے بات ہے کہ کھانا بنا رہی ہے اب اس کو چکنا تو پڑے گا کہ بھائی کون سے نمک کی زیادہ تو نہیں ہو گیا کم تو نہیں ہو گیا اس نے زبان پر لگایا اب اگر زبان پر لگایا تو چکنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا یہ چھوٹا بچہ ہے کوئی ٹائٹ چیز تھی کوئی سخت چیز تھی ماں نے سوچا کہ اس کو پہلے ہم اپنے مو سے اس کو نرم کر دیں اس کے بعد اس کو کھلائیں اس نے اس کو پہلے نرم کر دیا بات دے دیا یا داتوں سے اس کو توڑ دیا اور بات میں اس کو دے دیا اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا مگر یہ ہے اگر مو میں کچھ اس کا حصہ رہ گیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے اس کو پھلی کر کے اس کو پھلی مو دھل کے پھلی کر دینا چاہیے تاکہ مو ساپو اور کوئی چیز کھانے پینے کی ہماری حلق کے نیچے لگے اگر حلق کے نیچے جائے گی تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا انسان معمولی نطاحت کی بنا پر روزہ چھوڑ نہیں سکتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا سے پہانہ پس تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ پہانہ مجھے جائے روزہ چھوڑنے کا پر 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 روزہ چھوڑتے ہیں آج یہ چھیک آگئی کہ آج سب سردی بہت زیادہ ہوگی روزہ نہیں رکھیں گے ذرا ساکھا طبیعت میں جو حرارت پیدا ہوئی کہنے آج پخار آگیا روزہ ہم نہیں رکھیں گے ذرا ساکھش کا مزوری محسوس ہوئی اور کہاں کے نواز ہم روزہ نہیں رکھیں گے یہ روزہ رکھا وہ روزہ کو توڑ دیا معمولی نطاحت کی بنیاد پر معمولی کمزوری کی بنیاد پر معمولی بیماری کی بنیاد پر وہ روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر ہاں کمزوری اس حد تک وہ جو منت برداشت نہ کرے وہ سکتا ہے جس پر چکر آجاتا ہو وہ سکتا ہے وہ گر جاتا ہو اتصال کھانا ہوتا رہا ہو اگر وہ حقین برداشت نہیں کرتا اگر ایسا مرض ہے کسی کو بھوٹ پانی افیاس برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے الگ برداشت لیکن عمومت معمولی اور بیماریوں میں یا معمولی نطاحت کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر کمزوری اس حد تک ہو برداشت نہ کر سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد باقی جو مختلع کے روزہ ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا بیان ہوگا آج اتوار ہے اور آج سب کو جیسا کی علم ہے کہ نماز اور اصر کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ درس کا پروگرام ہے اصر کی نماز کے بعد آپ حضرت تشریف رکھیں گے صرف آدھا گھنٹہ اور اس سال جو ہمارے مہمان ہیں آج کے جو ہمارے درمیان میں وہ حجت علی سلام المسلمین مولانا محمد اختر صاحب جو حوض علمیان امام کمینی ورطوا احمد آباد میں ایک بدت سے خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں کے بزرگ اساتذہ میں سے ہیں صاحب علم ہیں اور آج انہی سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے اور انہی کے مورانی بیان سے انشاءاللہ ہم پائدہ اٹھائیں گے عصر کی نماز کے فوراً باربر محمد وعالم حمد صلوات